جی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حوش و قاسر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اسٹر میں موجود ہوں جی استاد حافظ نعیم ورلڈ شیمپئن کی چھت پر اور ہمارے ساتھ موجود ہے جی اکستان کے نام ور استاد جو کسی بھی طرف کے متاج نہیں ہے استاد شیخ اتر اور حافظ نعیم ورلڈ شیمپئن صاحب اور شباز نت استاد چوری شباز نت صاحب اور آج کچھ اپنا استاد شیخ اتر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے ان کے ساتھ موجود ہے جی اسلام علیکم شیخ صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں شکر الحمدللہ بڑا اللہ کا حسان ٹھیک ہے اور تبیر ورہ ٹھیک ہے ہاں ماشاءاللہ ٹھیک ہے روزے کیسے جا رہے ہیں روزے ماشاءاللہ ٹھیک ہے چلے جی اللہ پاک خیر رکھے اچھا جیسے کہ لاہور میں گرمہ گرمی چالے دی ہے اس حوالے سے آج پھر میرے خیال سے آپ کچھ اپنا موقع بیان کرنا چاہ رہے ہیں میں یہ موقع بیان کرنا چاہتا ہوں میں نے پہلے بھی حافظ صاحب سے کہا تھا کہ آپ کسی کام میں جلدی نہ آگیا کریں حافظ صاحب نے ایک چھوٹی سی گلتی کی ہے لیکن اس کا خنوادہ زیادہ بڑا نظر آیا لوگوں کو برا لگا ہے اور ان کی آڑ میں کئی لوگوں نے فائدہ بھی لیئے ہیں جن کا کوئی ان بیان سے تعلق بھی نہیں تھا جیسے کہ آپ حسان ندیم اللہ تعالی والے وہ ہمارے بھائی ہیں شکین ہیں انہوں نے کئی طفعہ حاجی دیکھی ہوئی ہے وہ بھی مقابلوں سے باگ گئے ہیں حالی کہ اس ایشیو سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا نہ ہی کوئی حافظ صاحب نے ان سے پیسے لینے ہیں اور نہ ہی ان کے پیسے دینے ہیں نہ ہی کچھ پیسے دینے ہیں اور نہ ہی کسی کپ کے پیسے حافظ صاحب نے ان سے لینے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے مقابلیں کینسل کر دیئے حالی کہ کوئی اس طرح کا اصول نہیں ہے وہ مقابلیں انشاءاللہ اڑنے چاہیے جی میں امید کرتا ہوں کہ وہ مقابلے آگے ضرور اڑھیں گے اس کے علاوہ کب کے حوالے سے کب تو سب کے اپنی کوشش ہوتی ہے وہ امید اللہ کے گھر میں یہ کب اڑتا ہی رہے گا جہاں تک اختلاف کا تعلق تھا وہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے اگر آپ نے اتنا بڑا جواب دیا تو آپ کی بھی غلطی ہے حافظ صاحب کی اتنی بڑی غلطی نہیں تھی کیونکہ حافظ صاحب کا کوئی اتنا تجربہ نہیں ہے آپ تو بڑے تجربہ کار تھے سارے دوست میرے لئے قابل احترام ہیں تو یہ اچھا نہیں ہوا جو کچھ بھی ہوا کب تو انشاءاللہ اڑے گا آگے بھی میں خالقہ خود بھی اپنے شاگردوں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھ سے بھی کوئی اچھی کوشش کرے تو آپ اس کا ضرور ساتھ دیجئے ٹھیک ہو گیا یہ کب تو ہمارے شو کا حسن ہے اگر اس طرح لیٹ کتاہیاں ہوتی جائیں گی تو آہستہ آہستہ یہ شو وہ ختم ہوتا جائے گا میں آپ نے شاگردوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ کوئی اچھا کپ اڑے تو اس میں آپ ضرور شامل ہو ٹھیک ہو گیا چاہے وہ کسی کا بھی ہو چاہے ہمارے ان سے بازیوں اڑتی ہو یا ہمارا محالب بھی ہو جو اچھا کر رہا ہوں اس کا ساتھ ضرور دے ٹھیک عمید حافظہ بھی اچھا کریں گے اپنی جو چھوٹی موٹی انہوں نے غلطی کی ہے اس سے سیکھیں گے سبق اور آئندہ کوشش کریں گے کہ وہ نہ یہ غلطیاں کریں نہیں شیخ صاحب حافظہم نے کپ کے حوالے سے کہا تھا کہ جی کہ یہ جو ہے ہم کپ میں حصہ نہیں لیں گے تو بازیاں مثلا کہ کپ سے منا بھائی کوڑ ہے ٹھیک ہے باقی جو جنہیں بھی کپ ہو رہے تھے اس کو دیکھا جائے اور بازیوں میں دیکھا جائے بازیوں کے تو بھی بینے خیال سے یہ بازیوں کے تو تو نہیں ہونا چاہیئے تھا کہ بازیوں کا بھی ختم کرنا ہے صحیح ہے کہ فیصلہ کے غلط ہے نہیں ان کا مقابلے کہ ان کا حافظ صاحب سے کوئی رفت پڑھا ہو تب وہ کہہ سکتے ہیں حافظ صاحب کے مقابلے تو اڑ رہے ہیں مقابلے کوئی ایشو ہی نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں ہے چاہے وہ استاد بلال سے لگے ہو بلال صاحب نے بھائی ہیں ان کی طرف سے کوئی بات ہوئی رہی ہے تو وہ بتائیں ندیم اللہ تعالیم علیہ ہیں استاد ان کا کوئی نہیں ہے ایشو بازی کا استاد حضر قلب والے ہیں ان کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے بازیوں کا یہ تو کپ کی بات تھی کپ میں انہوں نے انہامی رقم لینی تھی اس لیے انہوں نے غصہ نکال رہا ہے وہ بھی میں نے حافظ صاحب کو سمجھایا ہے کہ وہ آہندہ اختیار کریں اور میرے سب دوستوں سے اپیر ہے کہ وہ اپنے مقابلے جاری رکھیں کوئی ایسی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوا مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں جتنے بھی شگیر دوں وہ تو مام کپوں میں اس حال نہیں کسی کو کئی آپ نے جو اچھا کرنا اس میں حصہ لیں میں تو یہ کہنا اور مقابلوں کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ حافظ صاحب سے مقابلوں میں اڑیں اگر کوئی بات ہے تو وہ بات کریں بھاگنے کی بات تو نہیں ہے بلکل کہ آپ مقابلے تیہر تھڑے بازی کے مقابلے تیہر کر کے آپ بھاگ جائیں نہیں اگر تھڑے کے اپنا لخور کے قانون کے مطابق اگر دیکھا جائے اگر تھڑے کی بازی لگی ہو اگر کوئی بیچ میں سے نکلتا ہے کہ یاد میں یہ بازی ختم کرتا ہوں تو اگر وہ چار سال کی تین سال کی اگر بازی تیہر ہے تو وہ تین سال کی رقم دے سکتا ہے انعامی رقم وہ دے دے گا تو انعامی رقم دے دیں جب تیہر کی تھی اس وقت ہمیں کوئی آپ نے شرط رکھی تھی آپ لوگ خود ہی آئے تھے ان سے تیہر کرنے مقابلے کہ حافظ صاحب ان کی طرف گئی ہے تو وہ بھی مجھے بتائیں اس کے علاوہ کچھ اور کہنا چاہے میں تو یہی چاہتا ہوں کہ سارے ملزل کے شوق کریں اور شوق کو کامیابیتی کریں لے جائیں جہاں تک شاگردی کا تعلق ہے حافظ صاحب کو میں نے کہا ہے کہ جو آپ کو اچھا لگے آپ ان سے موں بروائی کرنے کوئی ایسی بات نہیں شوق انشاءاللہ جاری ساری لے گا میری دعائیں حافظ صاحب کے ساتھ ہیں اور میں آئندہ شوق میں ان کا برپور ساتھ دیتا رہوں گا بہت شکریہ جی استاد شیختر صاحب اور ہم چلتے ہیں استاد ونچین بنافظ نیم کی طرف نیم بھئی کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں جی میں جو استاد جی نے باتیں کر دی ہیں تو میں تو ان کے ساتھ ہوں جو میں شاہ ہم نے ان سے سیکھا ہے ہم بچے ہیں ٹھیک ہے جی گلتیاں سب ہی سے ہو سکتی ہیں ہر بندے کے اندر خوبیاں بھی خامیاں بھی ہیں وہ استاد جی نے مجھ سے نراض بھی ہوئے ہیں کہ تم نے جلدبہ جی کی ہے میں کوئی استاد جی نے انہوں نے پیپر نہیں دیتا نہیں بھئی اس کی میں آپ بھی بار کرنا چاہوں گا کہ مثلا یہ اتنے جذبات میں آگے اقدام آپ نے یہ جو اقدام اٹھایا اس کی کیا وجہ تھی کہ پیپر نہ شاہر اپنے ساتھ بیٹھنے کی یہ تھی کہ ہم نے دوپیر کو نا حافظ مہناللہ بھائی کو کہا چاہ پاس بڑے کر رات کو جو منصفیاں لگیں گی نا آپ نا حدیت آولہ صاحب کو کہے گی نا جو منصفی لگ جائیں گی وہ پیپر ہمیں دے دیں ٹھیک ہے وہ اگر ہمیں پیپر دے دیتے تو ان کی رسپیکٹ ان کی عزت ہی بڑھنی تھی ہماری نظروں میں تو رسپیکٹ تو ابھی بھی ہے وہ بڑے ہیں ہم نے کسی کے ساتھ ہم سے جو بڑے ہم نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے ایک پیپر کا مسئلہ تھا انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے سب نے مل کے یہ ایشو کریٹ کیا کہ یہ پیپر لیک نہیں ہونا چاہی ٹھیک ہوگا انہوں نے ایسا کام کیے انہوں نے اگلے دن شام تک لوگوں کو فون کر کے منصفیہ بتائی ہیں ٹھیک ہے ہمارے کپ اڑی گیا ہے چلے جس طرح کب اڑا گلت اڑا ہے اچھا اڑا ہے مندہ اڑا ہے ہم نے بھی ریزلٹ انومز کر دیا آپ نے پوری بھرپور محنت کی ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا بات اتنی لمبی ہے نہیں تھی اتنی لمبی کی ہے ابھی شیخ صاحب نے ایک بات کہی ہے میں ملہ جی آپ کے ساتھ میری بازی ہیں تیہے ہوئی ہی ہیں ٹھیک ہے میری بات کا برا لگے کسی کو میرا ملہ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے میرا ملہ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارا اختلاف ہوئے ایک پیپر کے اساتھ جی پیپر تو ہے ایسی ایسی پیپر مانگے ہیں انہوں نے پیپر نہیں نہیں تھا میں اتھو جرنا ویڈیو بیان جاری کرتا اچھ میں پیسے مانگ لے اگر فرض کرو میں نے اپنے پیسے بھی مانگ لے تو کیا میں پیسے مانگے تو میں برا بن جاؤں گا اس کا مطلب ہے میں نے آگے بھی کہا تھا مجھے کچھ چودرہہڑ کا شوق نہیں ہے نہ میں یہ کسی قسم کی چودرہہڑ لینا چاہتا ہوں لیکن انہوں نے جو کیا ہے غلط کیا ہے ملہ جی آپ کو پیغام ہے میرا میں نے آپ کو باغنے نہیں دینا جب تک آپ میرے سامنے آکے نہیں بیٹھیں گے آپ میرے سامنے آکے مجھے کہہ دیں کہ میں نے باجی نہیں اڑھا رہی آپ کی میری باجی ختم ہو جائے گی اس طرح میں نے باغنے نہیں دینا بلال بھائی مجھے کہہ دیں گے دیکھیں وہ ہمارے بھائی ہیں سارے بھائی ہیں جو شوق کر رہے ہیں ملہ بھی بارا بھائی ہے استاد ہے یہ صاحب مجھے میرے گھر آجیں آکے کہہ دیں گے یار اسیتنا شوق نہیں کرنا ٹھیک ہے یا ہم نے آدھی بازیاں نہیں ہے میرے ساتھ جو نہیں اڑتا میں پیسوں کے پیچھے نہیں جاؤں گا جو میرے ساتھ نہیں اڑتا میں اس سے آدھی بازیاں میں نہیں لیتا ٹھیک ہے بلال بھائی ٹھیک ہے میرا ان کے ساتھ ایک قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا لیکن ان سب نے جذباتی ہو کے ان میں سے کسی نے ان کو نہیں سمجھایا دیکھیں شے سب بے بیٹھے ہوئے نا انہوں نے آگا کہ مجھے سمجھایا انہوں نے کہا آپ سب تحقیلتی ہے میں نے اس کو سٹ کیا ٹھیک ہے یہ سارے بڑے بڑے چلی چلی سال پرانے تیر 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 سال پرانے سال بیٹھ گئے ہیں انہوں نے آگا جا کے سارا جو نا پروپاگرنہ میرے پڑی گول دیا اور سب سے میرا پیارا دونس غلام حربان جس نے پاکستان کا سب سے بڑا انام رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے بچہ انام اور اس کا بولنے کا لہجہ طریقہ میں کہتا ہوں چلے نہیں نہیں بڑے منفیس انسان ہیں بڑے اچھے بہیئیں بس ہو جاتا جذبات بھی آگے وہ زیادہ ہی نفیس ہوئے تھے بولنے کا لہجہ میرے پاس ان کا پہ چلے چھوڑے ان باتوں کو چلے کوئی غصے میں بول گیا ان کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے تھا کہ یار اچھی کی کرنے پہ ہیں انہوں کسے نے مشورہ نہیں دیتا اب کئی بندے میرے تک باتیں آ رہی ہیں کئی بندے مجھے کہہ رہی ہیں انہوں کٹہریج لے کے ہو یہ غلط ہے یہ بازی اڑے گی انہوں نے بازی مجھ سے لگائی ہے جو بازی نہیں اڑائے گا اس طرح نہیں اڑائے گا اس کو پوری بازی پڑھتی جائے گی کسی نے نہیں اڑھانی مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ پرچے کی بات کر رہے ہیں نا یہ تعالیٰ معید صاحب کو میں نے انٹریو دیکھا ہے اس میں واضح انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے ایک پلانی کے تحت آپ کو نہیں دیا پرچے پرچے انہوں نے اوپن نہیں کیا منصفیوں کے آپ نے تو حافظ صاحب سے کہا تھا کہ آپ ان کو لے ہیں لیکن انہوں نے وہاں ہی لگ رہا تھا پلانی کیا ہے ان کے انٹریو یہی بتا رہا ہے کہ انہوں نے ایک ایک اللہ تعالیٰ فرد کو منصفی بتائی ہے جہا جو منصفی کا لگا تھا وہ انہوں نے چڑھایا نہیں شیخ صاحب کہ آپ وہاں گئے نہیں آپ کو انہوں نے بلایا بھی تھا وہاں لیکن ہو سکتا یہ آپ کو کام پڑ گیا اور آپ نہیں گئے نہیں اپنا نہیں بھئی بھائی آپ کی طرف آؤں میں بتاتا ہوں میں پہلے دن میں پانچ گھنٹے لیٹ گیا ہوں میں پہلے دن میں پانچ گھنٹے لیٹ گیا ہوں جس بات کی انہوں نے ویڈیو میں بھی تشدیق کیا انہوں نے میرا پانچ گھنٹے انتظار کیا ہے بلکل اس دن میں میں بیزی تھا میں نے ان کو اس دن میں بھی بھولا کہ میں مشکل ہوں گا روزے کے ٹائم میں میں لیٹ ہو جاؤں گا بلکل میں لیٹ ہونے کی وجہ سے میں نے آفزمان اللہ بھائی کو کہا میں کہا یار وہ نا حریصہ طاولہ صاحب کو کہنا جب میں منصفیوں لگا لیں گے جی تو یہ پیپر ہمیں دے دیں لاکہ ہم ان کے مطابق منصفی لگا دیں گے اس میں ہمارا فیدہ نہیں تھا ہم نے لوگوں کے لئے سانی گھنے تھی جو منصفیہ لگی ہم بھی اپنے کب میں وہی منصفیہ لگا دیتے چاکہ زیادہ منصف نہ بیجنے پڑتے چاکہ زیادہ منصف نہ بیجنے پڑتے صرف اس لئے میں ذرا بیجی تھا میں پہلی جمعہ کو بھی میں ان کے پاس پانچ گھنٹے لیٹ گیا ہوں یہ پانچ گھنٹے میرا انتظار کرتے رہے ہیں اسی لیزن کی وجہ سے میں نے کہا یار یہ میرا انتظار نہ کرتے رہے میں نے دیوٹی لگا دی کہ حدیتاولا صاحب وہاں سے جب نکلیں گے پیپر لے گے اور آت کو امید دیں گے ہم آت کو رام سے بیٹھ کر اپنی منصفیہ لگا دیں گے میں اوزن بھی بیجی تھا ٹھیک ہے لیکن چلے جو انہوں نے کیا ہے میں ان کو اپیشیئٹ کرتا ہوں انہوں نے بڑا اچھا اقدام کیا ہے لیکن میرا کسی کے ساتھ کوئی گلہ نہیں ہے صرف بازیوں دیکھیں کپوں میں اصطلاف ہو گئے انہوں نے ماری انٹری نکال دی ہم نے ان کی نکال دی چلے کوئی بار نہیں ہے چیز ساتھ یا چیز یہ لینا چلو اے دے چلو ایک میٹر ہو گیا نا بازی کس طرح کینسل ہو سکتی ہے بازی اگر کینسل ہو سکتی ہے شیخ صاحب نے ساری زندگی جو ہے نا اس کام میں رہے ہیں شیخ صاحب کا یہ چینلنج ہے یہ کسی بھی اپنے استاد کو لے اگر یہ بازی کینسل ہوتی ہوگی تو ہم ان کے ساتھ بازیاں کینسل کر دیں گے یہ ہمارے ساتھ نہیں اڑیں گے یہ اپنا فیصلہ چیز ایمان صاحب کی عدالت میں جائے گا چیرمن صاحب کے پاس بھی یہ فیصلہ جائے گا کیونکہ یہ ملنہ چیرمن پارٹی کا ممبر ہے یہ وہاں پہ چیرمن پارٹی کے پاس بھی جائے گا اور یہ بازی نہیں اڑے گا اس کو پوری پوری بازی دینی پڑے گی یہ میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی میں دھمکیں نہیں لگا رہا یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ملنہ کو پوری بازی دینی پڑے گی اور میں انشاءاللہ لے کے بھی دکھاؤں گا اور یہ فیصلہ جو ہے نا چیرمن صاحب کے پاس جائے گا اور مجھے پتہ ہے سب سے اچھا فیصلہ وہ کریں گے کیونکہ یہ ان کی پارٹی کا بندہ ہے مجھے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے کئی بات بلال بھائی کی اور عزر بھائی کی ان کے ساتھ میرا بلکل ایک پرسنٹ بھی اختلاف نہیں ہے ملال بھائی مجھے فون کر کے کہہ دیں یا آپسہ بسی بازی تاڑنا نہیں اڑنا چاہتے اوکے ختم ہو گئے مجھے مجھے عزر بھی کہہ دیں آپ کے ساتھ بازی نہیں ہم نے اڑھانے میری بازی ختم ہو گئے یہ ملہ کے علیے بھی ہے ملہ میرے پاس آئے یہ سب مل کے آجیں مجھے بلالے میں چلے جاؤں گے ان کی شخص پر بلکل کچھ جانے سے چھوٹا برانے ہو جاتا میں جا کے ساتھ بیٹھ کر لائب آجیتا ہوں ملال کہتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ شوق نہیں کرنا ریزن بتا دے کہ یہ ریزن ہے نہ ہمارا کو ان کے ساتھ اختلاف ہے نہ ہم میرے کو پیسوں کا لیند دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بم گیرا جپان میں پر ناسم اللہ گیل ہو رو جی وہ پتہ نہیں میری سمجھ سے باہر ہے اتنے بڑے استاد ہو کے ان کو کسی نے پیچھے سے بتائے بھی نہیں کہ یار آپ جو کام کرے ہو غلط کر رہے ہو یہ جو بازی لگی ہوئے یہ انہی انہی ہے یہ کس طرح کینسر ہو سکتی ہے اس کا مطلب ہے کہ کال کو جونسا مرضی اٹھ کے کہہ رہے ہیں اپنے ستانوں کول بٹھا کے ساڑیاں بازیاں کینسل لیں جی اسی نیانہ نہ 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 ختم یہ کون سا بگام ہو رہا میری بھی بازیاں لگی ہوئی ہیں اب میری حیدر جو اسے بازی لگی ہوئی ہے میری حیدرزہ میری تاڑینا بازی ختم ہوئی اپنے ختم کر دیا میں کس طرح ختم کر سکتا ہے میں میری جمشید بھائی سے ہے یاد بھائی سے ہے بسیم بھائی سے ہے میری بازی لگی ہوئی ہے کال ان کے مقصب بھی آئے ہوئی تھے کال منصب بھی گئے ہوئی تھے مرے ان کے بھی آئے ہوئی تھے یہاں پہ میں ادھر بیٹھ گیاں ہم ہی موٹھا کر کہہ دوں جی ان کے بندے نے فلانے میں یہ بات کی ساڑیا بازیاں کینسل لیجی یہ بات ہونی ہے میریڈ پہ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ شوک کریں گے اچھا شوک کریں گے پہلے بھی اچھا شوک کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی عزت دے میری دعا ہے اسی طرح یہ بھی کپوں میں برچر کے سالے ٹورنمنٹ میں فرسٹ آئے تو بلال بھائی سے بڑے میری اختلاف ہے میرا پیار بھی بڑا ان کے ساتھ بلال بھائی کے ساتھ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دل کی باتیں بھی کر لیتے تھے لیکن ان کو ٹھیک ہے جی ان کو انہوں نے کہا انہوں نے سٹیج پسند ہے ہم ان کو نہیں پھر وہ اختلاف نہیں ہوا آپ کی نرازگی ہوگی ان کے ساتھ نہیں نرازگی بھی کوئی ہے میری ان کے ساتھ کوئی نرازگی نہیں ہے میری کسی سے بھی نرازگی نہیں ہے ابھی بھی کہہ رہا ہوں میری کسی سے نرازگی نہیں ان کے روئیوں سے میری نرازگی ہے ٹھیک ہو گیا ان کے روئیوں سے میری نرازگی ہے ٹھیک ہے بات کرنے کہوں گا ہوں نا باتیں بڑی بڑی دون نکل جائیں گے پھر برکل وہ لوگوں کے روئیے دیکھے ہیں جو موہ پہ پتا کیا کہتے ہیں آپ حسنی طرح پراما جن کے اوپر آپ کو بڑی امید تھی جن کے اوپر مجھے بڑی امید تھی جو موہ پہ کہتے ہیں تو میرا پر آئے گا ہے تو پیچھے سے کردار دیکھیں ان کے کیا ہیں ٹھیک ہے چلے کوئی بانی یہ شوق میں ہو جاتا ہے کمی پیشی ہو جاتا ہے ہمچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے ہمچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے ہمچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے کوئی ایسی بانی شہباز بھائی کی طرف آخری منٹ اسلام علیکم جی جو شیلے استاد استاد شہباز نت صاحب جی شہباز بھائی کی کہنا چاہو گے کہنا کچھ بھی نہیں چاہیے یہ بڑا ایشو تو نہیں سی آرہے سننا پہ حفظہ تو شہباز بھی بہتری آسی انہاں کپا بھی ڈایا سے شیخ صاحب دونا آتا ہوں ہاں جی شہباز صاحب مطلب اپنا شہباز بہتری آسی یہ کرند ہے بلکل ٹھیک ہے تو ایڈا ایشو بھی کونی سی حفظہ انہاں ایڈی اوگال بھی نہیں کیتی سی مطلب اپنی نامی رکھا ہی منگی سی مطلب اپنی نامی رکھا ہی منگی نامی رکھا ہی ٹھیک ہے انہاں سارے ہیں جی کٹھے ہو انہاں ڈی اوڈی اوڈی رہا آتا ہوں مطلب اپنا پڑا پڑا ہوں دی رہا آتے ستاہی سوڈا ستاہی سوڈا آدھے لیل کدر دی رہا آتے سوڈا اے 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 کم کرن دے سن اے ترشنے دے نشی گردان ٹھیک ہے اے 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 دی رہا آتے سننا پڑا ٹھیک ہے تو اسی پاس اے سنو ٹھیک ہے اے ستادان دے کم نہیں نہیں گا ٹھیک ہے اگرے دن کر لیں دے تسی برکو ٹھیک ہے میں تے ہی کرنا چاہاں مانگا سننا پڑا ٹھیک ہے کہ آپ سب غلط نہیں گئے ٹھیک ہے آپ سب بالکل ٹھیک نہیں ٹھیک وہ بالکل نکلتے گئے صحیح نہ وہ غلط سوچ دینے نہ وہ غلط کام کر دینے ٹھیک ہے تو دیکھو نا تو یہ غاز بھائی مطلب انہاں کڑا مڑا کیتا ہے ٹھیک ہے ایک کا اپنوں اچھے طریق اینڈ آیا ہے اگلے دن انہاں دیکھ کر جا کے نام دے کے آئے نے ٹھیک ہے کولوں لکھ بجازہ ارپیہ کولوں پاکے دے کے آئے نے بلکل ادھے میں چکھتا تھا نہیں گا نہیں ایک لکھ تیز ارپیہ میرے خیال سے ایک لکھ تیز ارپیہ آپ کا ایک لکھ تیز ارپیہ ایکسٹران گیا ہے ایک لکھ تیز ارپیہ کولوں پاکے دے کے آئے نے ادھے میں چکھا تھا نہیں گا بالکل ادھے میں چھو رکھیا تھا نہیں گا ادھے میں آگا 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 ہاں فنچن کرونا ہے اے فلانا کرونا ہے جن فنچن کرونا ہوں تھا شاہو کہنا وہ اپنے جیب چکروا لگے نا یار ٹھیک ہے نہیں تو جنہی انام دی رکن باندی یہ لوگتاں نے کرانچے جا کے چھتا تھے دے کے جانے پوشٹل وادن چیمپئن دی جو بند ہے ٹھیک ہے مرزی آلے نے سننا میں سارے ہیں جی ایک آکیٹا نے سننا میں ٹھیک ہے کہ جائے میں سننا ہی اندستان تا پاکستان دی جنگل آگ گئی ہے بازی آلے سے کنسل ہو گئی ہے بازی آلے جی بازی آلے سے کنسل ہو سکتے دیں گے چلو تسی سارے ساس ہو تسی منوے دس ہو بازی آلے کے تھڑے دیں گے بازی آلے لگیاں ہوں ٹھیک ہو کینسل ہوں دیا نے ٹھیک ہے کینسل تائم دیا نے جو بیک لینڈن کر رہی ہے پھر چھتے ختم ہو گئی آنجی ٹھیک ہے بازی آلے میں کینسل گالک کپ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اوہی آئی صاحب نے سننا پہ آکھا ہے کہ ٹھیک ہے میں تا ڈیل پیپر لے کے آ جاؤں گا ٹھیک اماناللہ بھائی نہیں کیا ہے ٹھیک ہے جس وقت مقابلے تیعوت ہیں تو اس وقت بھی یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ کن کے شاگرد ہیں اور کہاں سے انہوں نے پاگ لیا ہے اس وقت تو یہ چھوٹے کپوٹر پروری نظر آ رہے تھے ہاں یہ بھی آپ نے بلے اچھی بیلک بات کی ہے کہ اگر جب بازییں تیار آ رہی تھی جب بازییں تیار آ رہی تھی تو تب حافظ صاحب کا یہ لڈو والی جو پوائنٹ ہے یا شگردی والا پوائنٹ ہے یہ تب کیوں نہیں ٹھایا گیا اور آگے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبوتر پروری کے لیے بہتری کے لیے میرے اپنے سب دوستوں اپنے سینئروں کو یہ شورت پہ دعوت ہے کہ کبوتر پروری کے لیے بہتری کے لیے کام کریں اگر حافظ صاحب نے کپ اڑایا ہے کبوتر پروری کے بہتری کے لیے اور میں سب کبوتر پرور اپنے چھوٹے اور سینئر اور بڑے سب کو یہ میں کہتا ہوں کہ جو اقدام کبوتر پروری کے بہتری کے لیے کیا جائے اس کو سب سراہیں اور اس میں بارچڑ کا حصہ لیں یہ دفعے بھی رہیں گی تب اگر یہ شوق زندہ رہے گا بلکل بلکل یہ صحیح ہے میں ایک طرف میاں ندیم صاحب جنمیل پارٹی کو بھی بڑا اپلیشیڈ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اقدام کو سراتے ہوگئے انہوں نے بھی ایک کیش انعام کی صورت میں بلکل 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 یہ ایک بطر پروی کی بہتری ہے بلکل کیونکہ یہ اقدام لیٹ پارڈے تھے تو یہ ضروری تھا کہ کبوتر پروی میں کو زندہ رکھنے کے لیے اس طرح کا اقدام اٹھائے جائیں بلکل 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 سب کو اقدام بہتر ہے بلکل سب کو بہتر لگے تو برپور اس میں حصہ ڈالی بلکل بہت شکریہ اور ہم چلتے ہیں جی ہمارے ساتھ مجودہ جی ابھی ابھی بھائی ہمارے تادہ تادہ بھی آئے ہیں ینکشن ہمارے بہت ہی جشیلے پلیئر اور دبنگ پلیئر کسی بھی تادہ کے متاج نہیں استاد حافظ آمان اللہ ساتھ مقابلہ کرنے والے پلیئر ہیں بلکل بہتر شوق سے بڑے جشیلے اپنا دبنگ سے کھڑا رہی ہیں جی اپنا امان اللہ بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک تاکہ ہے بھائی جن سب سے پہلی بات تو یہ ہے میں نے تو اس دن گروپ میں بھی یہ بات کہی ہے کہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا صرف بات ہی ایک پیپر کی جی میری بالکل آف صاحب سے میری بات ہوئی تھی اور میری بات اتاولہ بھی اسے ہوئی تھی اس بات پہ کہ آپ نے میرے ساتھ جانا ہے آپ بہتے ہیں اگر کوئی کمی پیشی ہوگی نا آپ آف صاحب کو اگر سمجھائیں گے نا بات اور اچھے طریقے سے ہو جائے گی ٹھیک یہ آپ نے بات کی تھی ان سے ٹھیک ہو گیا اور بات بھی تھی کہ انہوں نے آنا بھی تھا آنا بھی تھا لیکن وہ نہیں آئے جس وجہ سے وہ پیپر کی وجہ سے وہ پیپر نہیں آیا تو اس چیز کا آف صاحب وہ بھی غصہ تھا اور انہوں نے جب یہ بات کی ساری تو اگر انہوں نے ایک بات کی ہے تو انہوں نے سب جو بڑے استاد ہیں یہ سارے بیٹھے ہیں بلکل سب نے اتنی تنی بڑی باتیں کی ہیں دیکھیں دیکھیں اب شیق صاحب آئے ہیں بلکل شیق صاحب کے بھی اتنے زیادہ شکل ہے بلکل یہ بھی تو سب کو کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی بائی کارڈ کر گئی ہے لیکن میں اپیشیٹ کرتا ہوں شیق صاحب کو بھی اور ان کا یہ بڑا پان ہے یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ آپ پھر بھی سب میں کپوں میں انٹریاں کروائیں بلکل مجھے بڑی بات ان کی اچھی لگی اور بڑی خوشی ہوئی ہے بات سن کے بات یہ یہ کپ تو تھا نیا نیا بلکل اگلے دن انعام ملنے والا میں تو مجھے تو یہ بات ہی بڑی اچھی لگی سب سے پہلی تو اگلے کے دارے انعام جانا بلکل یہ تو چھوٹی بات نہیں آجتہ کیسا ہوا تو نہیں آئی اب میں نے اے he مثلا کیا اسی دن میں نے شیق صاحب سے بھی بات کی آپ صاحب سے بھی بات کی جی میری طراب بھئی سے بھی بات ہوئی ہاں میری عثمان جلال سے بھی بات ہوئی ہے محضر سے بھی بات ہوئی ہے استاد ملنہ سے بھی میری بات ہوئی ہے सب سے ہی ہو گئی مثلا تقریباً سب سے ہی ہے بار enclosure بلال بھئی سے بھی نہیں ہوئی اچھا بلال بھئی سے نہیں ہے regardez بل columns تھا کہ یہ یار اس بات کو یہی پہ ختم کر دیا جائے جی اس کو جس طرح بھی ہے بات کو ختم کر دیا جائے، بازیاں بہار ہیں نا ان کی بازیاں بہار ھائی سالنے چاہیے بازیاں holding ان چاہیے کھیک ہم اگر آپ صاحب نے یہ غصے میں بات کی اگر میں بھی نیک اپنے پانچ انٹریاں کرو تعیم ربنایاں ہوں ٹھیک ہے میں نے بھی اپنے درف سے یہ بات کی میں اپنی بات کرتا ہوں میں نے بھی یہ سوچا تھا میں بھی لہور کے کسی کم میں انٹری نہیں دوں گا حتی اپنے فاتح لوڑ میں بھی انٹری نہیں دوں گا یہ میں نے اپنے سے بات کی تھی سباب صاحب کے کب میں انٹری دوں گا لیکن یہ جذبات کی بات تھی بلکل ٹھیک ہے نا جذبات بختی دور پر انسان جذبات میں آجتا ہے بلکل لیکن بات یہ ہے رات گئی بات گئی بلکل میں سب جتنے بھی سینئر استاغ ہیں تراب ایدر صاحب ہیں عثمان جلال ہے استاغ ملہ ہے ندی عزر بھائی ہیں عزر بھائی ہیں بلال بھائی ہیں تاولہ بھائی صاحب ہیں میں سب کو کہوں گا کہ بات کو اتنا بڑھائیں نام اس کو یہاں پہ کلوز کریں اور بیٹھ کے مل بیٹھ کے شوق کو جو ہے نا بہا لی کے لیے بیتری کریں بلکل اور اس کو آج اور کل میں ختم کرنا چاہیے بلکل بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں اب شیخ صاحب نے جو پیغام دیا ہے ہم میں خصوصی طور پر ان کے لیے کلیپنگ کرتا ہوں جی ایک دفعہ واقعی ہے اچھے انسان ان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے بلکل کہ صاحب ان انہیں بیان دیا ہے اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو بہت بڑی بات بلکل ایسا ہی ہے کاش کاش ان کے باس بھی شیک صاحب جیسا کوئی استاد ہوتا ہم 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 ہمude اسم جاتا ہم ہمектابا خکاصل ہے اس آج آ جب آ کے انہوں نے ہم向جے سمجھایا اور میں نے ان کی بات کو فالو کیا ہے یہ انہوں نے مجھے جو کہا ہے وہ بلکل ٹھیک کا ہے ورم نے ان کی بات کی تأید کیا ہے مہا Blکسات dependentama بٹی ہو گئی مcznieکتا ہے دس پندرہ بیس لاکھ روٹے کی بات کوئی نہیں ہوتی دس لاکھی دو تین لاکھی تو بات بھی کوئی نہیں دیکھیں دو آدمی پورا سال گزر گیا انامی رکھوں اس نے نہیں مانگی باہی ہے کوئی بات نہیں تو پھر اس بات پر تھوڑا سا گھلا تو آتا ہے کہ یار میں اتنا کچھ کر رہا ہوں کسی اکنے بھی میں نوے فون کر کے نہیں کیا کہ میرے تو پرچہ اللہ ہے کسی ایک آدمی بھی نہیں وہ تو دیکھیں میں لائف میں ہی چلا رہا تھا مجھے جہاں تک آئیڈیا ہو گیا تھا وہ مجھے سمجھ آگی دی کہ اپنا نئی بھائی جو اتنا اپنا جشیلے پن میں آئے ہوئے اس کی وجہ کیا ہے وہ سمجھ آئی جاتی ہے انسان کو کہ یار جب منصیویں ڈلی ہیں ان کے پرچے ان کے اتاکر نہیں پہنچے سارے بیٹھے ہوئے تھا انسان نے ملکے کہا ہے کوئی بیچ میں ایک بندہ ان کا کوئی سمجھ داری کا ثبوت دے دیتا یار انہوں پرچہ پہی دے ہو کوئی گا نہیں پرچہ بیجنے میں آپ سب بیٹھے میں آپ سب ارنسوار گناہ سان انہوں پرچہ پہی دینے نا رکھی نا رکھی نا رکھی نا رکھی نا رکھی نا سالہ کے میں آپ کو ایک بار حاجی گجر صاحب کے جو کپ کی انڈری نائنٹی سکس تھی ان کے کپ ایک سو چھے تھی دس کا فرق آنا تھا بلکل ایسا ہی ہے دس کا نا دس کا تو آرام سے بیٹھ کے بھی بات ہو جانے دس کی تو بات ہی کوئی نہیں تھی دس بندے تو یار ایک ایک بندہ ہم کرتے ہیں دس بندے پورے ہو جانے بلکہ زیادہ ہوتے ہیں ایک سکتا ہے ایک ایک بندہ کرتے نا دس وہ بھی پورے ہو جانے ایسے ہی ہے مل جل کیے گا اگر کام کیا جائے تو کس چیز کا حل نہیں ہے میں اب انشاءاللہ اسطاد ملنہ سے بھی میری آج ملاقات ہے عزر صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی اسمان سے بھی تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا دیکھیں کپوں میں نا ہمارے ساتھ کپوں میں بھی انشاءاللہ ہمارے انٹری نہ لیں جس پات میں جس پات میں میں رائٹ پہ کھڑا ہوں کپوں میں ہماری انٹری نہ لیں جو اب بازی ہیں میرے ساتھ وہ میرے سے اڑھانی پڑے گی ان کو انشاءاللہ بندی ہے وہ کینسل ہو ساتھ گئے وہ تو دونوں رہز ہماندی دیکھیں یہ ہم پوری کوشش یہ کریں جب دوسری پالٹیاں بھی آ جائیں گے نے مجھے پتا ہے کہ آف صاحب کا بھی دل بڑا زبردستہ ہے انشاءاللہ یہ پیچ اب ہو جائے گا اور کپوں میں بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم کوشش کریں کپوں میں بھی اڑیں انشاءاللہ اس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو کلائر کریں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آف صاحب کو بھی اس طرف لے آئیں گے تاکہ لہور کا حسن قیم ہو کبودر پروی کے حوالے سے جو کبوتر پر ورزاہ لاہور کو یونیورسٹی کہتے ہیں نا وہ اس طرح کے اقدام کرنے پڑتے ہیں تب یونیورسٹی بنے گی ہے بلکل امید ہے امید ہے سارے لوگ حافظہ کے کب میں عصا لیں گے اور حافظہ بھی کوشش انشاءاللہ ہم بھی کریں گے کہ یہ کب شوقی بہتری کے لیے ایک اہم اقدام ثابت ہو آمین جی آمین سارے کبی جو ان سے چلیں جی اس کے دعاوے کچھ اور کچھ نہیں چلیں جی بہت شکریہ ایک میرے دو دو دا جی اپنا دیکھا سنا آپ نے سب جو چیزیں ہیں وہ سامنے واضح ہو گی ہیں کہ جی کیا اختلافات تھے کیوں اس بات تکر جونسا یہ مقام اپنا یہ بات جونسی پہ پہنچی ہے تو باقی میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جونسا ملجول کے ساتھ رہنے کی تفیق عطا فرمائے اور ملجول کے جونسا بجی اپنا عقا پڑھانے کے بھی تک تفیق عطا فرمائے اور شوق مراب بیٹری کی طرف جائے میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یار ہمیں گلتستے کی طرح گلتستے میں سے پھول بکھرے پڑے ہونا تو وہ اچھے ہی لگتا ہے جب گلتستے میں سجے ہونا کٹھے سار ملے ہوں تو پھر ہی وہ بہتری بہتری جانتا ہے نا جی انہوں گلتستے طرف بایا کرو بلکو 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 نہیں نہیں ماشاءاللہ سے اپنا حافظ بھائی نے جو اقدام کیا ہے اللہ پاک ان کو ایسے جونسا جی اپنا ترقی دیتا رہے اور آپ سب بھائیوں کو بھی دعاوں میں یاد رکھی گا اگر گلتی کو ستاقی ہوگی ہو تو اس چیز کے لیے مذہر چاہیں گے جی اللہ حافظ